دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمپروفمنٹ ایکزام کی ایمپروفمنٹ ایکزام کیا ہوتا ہے ایمپروفمنٹ ایکزام کون کون دے سکتا ہے اسپیسلی ہم کورسوں میں بات کریں تو بی اے بی ایسی بی کوم m-a-m-c-m-com کے چھاتروں کے لئے ویڈیو ہونے والی ہے m-a-m-c-m-com اور b-a-b-c-b-com کے چھاتر کس طریقے سے ایمپرومنٹ ایکزام دے سکتے ہیں کیا کیا کنڈیسنس رہتی ہیں ایمپرومنٹ ایکزام کی کمپلیٹ جاند کریاب خوم دینے والے ہیں چاہے آپ ریکلدر کے اسٹرینس ہو این ایپی کورس والے چاہے پرائیویٹ کے اسٹرینس ہو سبھی کے لئے ویڈیو ہونے والی ہے تو چلیے بتاتے ہیں کی ایمپرومنٹ کی کیا کیا کنڈیسنس سے کس طریقے سے ایمپرومنٹ ایکزام دیا جاتا ہے تو اس کی انترابہ دیکھیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمپرومنٹ ایکزام کیا ہے تو دیکھیں ایمپرومنٹ ایکزام نمبروں کو بڑھانے کے لئے دیا جاتا ہے جیہاں دوستو اگر آپ کے نمبر کم رہ جاتے ہیں تو آپ نمبروں کو بڑھانے کے لئے ایمپرومنٹ ایکزام دے سکتے ہیں دوسرا ایمپرویمنٹ ایکزام پاس ہونے کے بعد ہی دیا جاتا ہے اگر آپ پاس ہیں تب ہی ایمپرویمنٹ ایکزام دے سکتے ہیں فیل ہیں تو پھر بیک اپ پر دیں گے ایمپرویمنٹ ایکزام پاس ہونے کے بعد نمبروں کو بڑھانے کے لیے دیا جا سکتا ہے دوسرا بات کریں ایمپرویمنٹ ایکزام کتنی بار دے سکتے ہیں کتنی بار ایمپرویمنٹ ایکزام دیا جا سکتا ہے تو دیکھئے improvement exam ہر سال ایک بار دیا جا سکتا ہے ہر سال آپ دے سکتے ہیں improvement exam ایک بار آپ improvement exam ہر سال دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں improvement exam کتنی سبجیکٹ میں دے سکتے ہیں یہ بڑا کوشن ہے اس پر آپ لوگ دھیان سے دیکھیں گے دیکھئے ادھر ہم بات کرتے ہیں UG courses بی اے بی ایسی بی قوم کی ایک طرف بات کریں گے پی جی courses ایم 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 قوم کی تو دیکھئے UG courses میں چاہیں آپ کا بی اے ہو چاہیں آپ کا بی ایسی ہو چاہیں بی قوم ہو تو بی اے میں ایک سبجیکٹ کا improvement exam آپ دے سکتے ہیں ایک سبجیکٹ کے چاہیں دو پیپر ہو چاہیں تین پیپر ہو ایک سبجیکٹ کا improvement exam دیا جا سکتا ہے دوسرا بی ایسی میں بھی ایک سبجیکٹ کا improvement exam دیا جا سکتا ہے اب ایک سبجیکٹ کے چاہیں دو پیپر ہو چاہیں تین ہو سبھی پیپروں کا improvement exam دے سکتے ہیں اور دینا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کا بھی دے سکتے ہیں تیسرا بی کوم کے کسی ایک گروپ کا آپ ایمپرومنٹ ایکزام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یو جی کورس کے لیے ہوا یہی رول پرائیویٹ کے لیے ہے اور یہی رول ریگولر کے سٹوینز کے لیے اگر پرائیویٹ سے ہو تو ایک سبجیکٹ ہوگی ٹھیک ہے اور ریگولر سے ہو تب بھی ایک سبجیکٹ میں آپ implement exam دے سکتے ہیں دوسرا پی جی کورس کی بات کریں تو ایم 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 ہے ریگولر میں تو تین میں سے کسی ایک سبجیکٹ کے آپ نمبر بڑھوا سکتے ہیں کسی ایک سبجیکٹ میں آپ کی نمبر کم رہ گئے تو اس سبجیکٹ کا ایمپرویمنٹ ایکزام دے کر آپ اپنے نمبروں کو بڑھوا سکتے ہیں ایمپرویمنٹ ایکزام کی جو ببستہ ہے وہ ریگولر کے سٹوینس کے لیے بھی ہے پرائیویٹ کے سٹوینس کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے ریگولر میں اینی پی سسٹم ہے تو این ای پی سسٹم میں بھی امپرویمنٹ اگزام ہے ٹھیک دوسرا پرائیویٹ میں بھی امپرویمنٹ اگزام کی روستہ ہے تو دونوں ہی موڑ کے سٹوینس امپرویمنٹ اگزام دے سکتے ہیں یو جی کورس کے چارتر کسی بھی ایک سبجیکٹ میں امپرویمنٹ اگزام دے سکتے ہیں پی جی کورس کے چارتر کسی بھی ایک پیپر میں امپرویمنٹ کے اگزام دے سکتے ہیں کتنے نمبر تک بڑھ سکتے ہیں ایمپرومنٹ ایگزام میں تو اس کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے مالج آپ کے سو میں سے ایمپرومنٹ سے پہلے تیس نمبر آئے ہیں یا پھر پیتیس نمبر آئے ہیں آپ پاس ہیں آپ کو نمبر بڑھوانے ہیں پیتیس نمبر آپ کے ہیں آپ پاس ہیں آپ کو نمبر بڑھوانے ہیں تو آپ کے سیونٹی بھی ہو سکتے ہیں اسی بھی ہو سکتے ہیں نبی بھی ہو سکتے ہیں چالیس بھی ہو سکتے ہیں سارا ڈیپینڈ کرے گا محنت پر ٹھیک ہے تو نمبر بڑھنے کوئی لیمٹ نہیں کتنے بھی نمبر بڑھائی جا سکتے ہیں اور نمبر بڑھتے ہی ہیں ٹھیک ہے ایمپرویمنٹ کے اگزام ہے ایسا اگزام ہے ایمپرویمنٹ اگزام دینے کے بعد نمبر بڑھنے کے چانسز نبی پرسینٹ تک ہیں کیونکہ کونپی کی چیکنگ مارکنگ آسان ہوتی ہے پیپر بھی آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نمبر بڑھنے کے چانس بہت زیادہ رہتے ہیں ایمپرویمنٹ کے پی جی کورس میں بھی آپ کے نمبر دس سے پندرہ آسانی سے بڑھ ہی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور بڑا کوشن یہ آتا ہے کہ ایمپرویمنٹ اگزام کتنی سال کے بعد تک دے سکتے ہیں تو دھیان سے دیکھیں گا مالیجہ آپ نے دوہزار چوبیس اس سال اپنے اگزام دیئے ہیں تو آپ اسی سال ایمپرویمنٹ اگزام دے پائیں گے ٹھیک ہے اگزام کے مینے اکزام دیتا ہے اسٹوینٹس اسی سال آپ کو ایمپرویمنٹ اگزام دینے کی جھوٹ ملتی ہے ٹھیک ہے جس سال کے مینے اگزام دیئے ہیں تو بعد میں آپ کو موقع نہیں ملے گا اگر آپ کو نمبر انکریز کرانے ہو تو جس سال کے مینے اگزام دیئے ہیں اسی سال اپنے اگزام دینا ہوگا ٹھیک ہے آگے چانس نہیں ملتا ہے تو اگر آپ ٹوٹلی پاس ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نمبر کم رہ گا کسی بھی سبجیک میں یا کسی بھی سبجیک میں آپ نے نمبروں کو بڑھانا چاہیں تو امپرویمنٹ ایگزام دے کر آپ اپنے نمبروں کو انکریز کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو فارم ہوتا ہے تو کب آتا ہے یہ بھی سمجھنے تو یہ فارم آتا ہے آپ کا ریجلٹ آنے کے لگبک پندرہ سے بیس دن کے بعد میں یہ فارم آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ایگزام کب ہوتا ہے تو فارم آنے کے پندرہ دن یا بیس دن کے بعد میں ایکزام بھی ہو جاتا ہے پھر ریجلٹ کا اب آتا ہے تو ریجلٹ ایکزام ہونے کے پندرہ سے بیس دن کے بعد میں ریجلٹ بھی آ جاتا ہے دوڑھائی مہینے کے پروسس میں پورا دوڑھائی مہینے کے ٹیم میں یہ پورا پروسس ختم ہو جاتا ہے ایکزام کی فیس کتنی ہوتی ہے تو جو فارم آپ لوگ بھرتے ہیں اس کی فیس کم سے کم سات سو روپے کسی انیورسٹی میں آٹھ سو بھی ہو سکتی ہے کسی میں نو سو بھی ہو سکتی ہے سات سو آٹھ سو نو سو اتنی ہی فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے ایمپرومنٹ ایکزام فارم بھرنے کی آئی ہوپ کے آپ کو سبی چیز اچھے سمجھ میں آئے ہوگی ایمپرومنٹ کا جو ایکزام وہ آل انڈیا کی سب انیورسٹی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر ایک انیورسٹی میں ایمپرومنٹ ایکزام ہوتا ہے کچھ ایک دو انیورسٹی ہو سکتی ہے جہاں پر ایمپرویمنٹ اگزام نہ بھی ہوتا ہو لیکن موسٹلی جیدہ تا ہی انیورسٹیو میں ایمپرویمنٹ اگزام لیا جاتا ہے ایمپرویمنٹ اور آپ کا بیک یہ دونوں اگزام ساتھ میں ہوتے ہیں جو اسٹوینس ایکہ سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں وہ دیتے ہیں بیک کا پیپر ٹھیک ہے اور جو اسٹوینس فیل نہیں ہے پاس میں پروی طرح سے ٹھیک ہے وہ اسٹوینس دیتے ہیں آپ کا ایمپرویمنٹ اگزام اور ایک چیز آپ لوگ سنیں مالی جو آپ ایک سبجیکٹ میں فیل ہیں دوسرے میں نمبر بڑھانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا یا تو آپ ایمپرویمنٹ کا اگزام دے سکتے ہیں یا پھر بیک کا اگزام دے سکتے ہیں دونوں کو ساتھ میں بھی نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے پاس ہونے پر ہی ایمپرویمنٹ ہوگا اور ایک سبجیکٹ میں فیل ہیں ایک سبجیکٹ میں فیل ہیں تب ہی بیک دیا جائے گا اگر آپ کو ایمپرویمنٹ اگزام دینا ہے اپنی انورسٹی کے اندر تو جب بھی آپ کا ریجلٹ آ جائے چھیک ہے جس بھی سیمیسٹر یا پھر جس بھی کورس یا جس بھی یر کے اپنے ایگزام دی ہیں جب بھی آپ کا ریجلٹ آ جائے ریجلٹ آنے کے پندرہ سے بیس دن کے بعد میں یہ فرم آتا ہے آپ دھیان رکھے گا آپ اپنے انورسٹی میں بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ریجلٹ آنے کے پندرہ بیس دن کے بعد میں ایمپرویمنٹ کا فرم آتا ہے اور بیک کا بھی ساتھ میں ہی آتا ہے اسی ٹائم آپ کو فارم بھرنا ہوتا ہے پندرہ بیس دن کا ٹائم تیاری کے لیے مل جاتا ہے پھر اگزام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور سلیبس کا رہتا ہے ایمپرومنٹ کا تو سلیبس وہی رہتا ہے جو مین اگزام کا رہتا ہے سلیبس میں کوئی بدلاب نہیں ہے پیپر اور ایزی آتا ہے مارکنگ بھی ایزی ہوتی ہے نمبر بڑھنے کے چانس بہت زیادہ رہتے ہیں اگر آپ کو ایمپرومنٹ دے کر اپنے نمبر بڑھوانے ہو تو آپ بڑھوا سکتے ہیں باقی آپ اگر ایمپرومنٹ اگزام دینا چاہتے ہیں تو کونسی انیورسٹی کے اندر دینا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں پرائیویٹ جہاں پر ہو رہے ہیں سب انیورسٹی میں ایمپرومنٹ کی بیوستہ ہے جہاں پر ریگولر ہو رہے ہیں اگزام وہاں پر بھی ایمپرومنٹ کی بیوستہ ہے کسی بھی ایک سبجیک میں اگزام دیا جا سکتا ہے UG میں اور کسی بھی ایک سبجیک میں 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 میںحسا گے تو آئی ہوک کہ آپ کو ہم نے اگزام کی کمپلیٹ جاندگی پرویٹ کرا دی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز لے گئی ہے تو کمنٹ باکھس میں پوچھ سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کمنٹ باکھس میں پوچھ سکتے ہیں باقی آپ کو کس یونورسٹی کے اندر اگزام کا اگزام دینا ہے کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں آپ کس کورس کے چھاتے رہے ہیں یا کس یونیورسٹی چھاتے رہے ہیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اپنے ان دوستوں کو شیئے کرتے ہیں جو جو ایمپرومنٹ ایگزام کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں اور اس نیل کو آپ سبسکرائب کرنے ہیں اسی پرکار کی انفارمیٹی ویڈیوز ہم آپ کو اس نیل پر پروائیٹ کراتے ہیں اور آپ یہ پروائیٹ کراتے ہیں